پاکستان اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے 2018 میں ظاہر کیے ہوئے اساساجات کی تفصیلات کے مطابق بہت سے اراکین پارلیمنٹ خطرناک اور فوجی طرز کے مولک ہتھیاروں کے مالک ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں تفصیل سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں اسلحی کا جنون پاکستانی سیاستدانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس بات کا اندازہ 2018 کے ساساجات کی تفصیلات سے لگایا جا سکتا ہے جس میں بہت سے اراکین پارلیمنٹ کے پاس اسلحی کا زخیرہ اور فوجی طرز کے مولک ہتھیار بھی موجود ہیں ان ہتھیاروں میں ممنوع ہتھیار بھی شامل ہیں ان ہتھیاروں میں جرمن جی تھری بیٹل رائفل اور ایم پی فائیو سب مشین گن سے لے کر روسی ساختہ ایکے فوٹی سیون بھی شامل ہے یہ وہی ایکے فوٹی سیون ہے جسے حرف عام میں کلاشن کوف بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مختلف میار کی شارٹ گن سے لے کر آسٹرین گلوک اور روسی ساختہ مارکو فسٹول بھی اراکین پارلیمنٹ کے اصلے خانے کا حصہ ہے جن اراکین پارلیمنٹ نے اپنے ہتھیاروں کو ساساجات کی تفصیلات میں ظاہر کیا ہے ان اراکین پارلیمنٹ میں بہت سے اراکین نے واضح تفصیلات فراہم نہیں کی اکثر اراکین پارلیمنٹ نے ہتھیاروں کے نمبر یا ساخت نہیں بتائے اور کچھ نے ہتھیاروں کی مالیت کا ذکر ہی نہیں کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہتھیار یا تو انہیں وراست میں ملے یا تحفے میں ملے جن اراکین پارلیمنٹ نے اپنے اساسوں میں ہتھیار ظاہر کیے ہیں ان میں قومی اسمبلی کے انیس اراکین سینٹ کے دس سینٹرز ہیں سندھ اسمبلی کے اراکین کی بات کریں تو سب سے زیادہ سندھ اسمبلی کے اراکین ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں سندھ اسمبلی کے سنتالیس اراکین نے ہتھیار اساسوں میں ظاہر کیے ہیں پنجاب اسمبلی کے نو عرقین، بلوچستان اسمبلی کے آٹھ اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے چھے عرقین نے اپنے اساسوں میں ہتھیار ظاہر کیے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں سابق صدر آصیف علی زرداری کے بارے میں آصیف علی زرداری کے پاس ایک کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے مالیت کے ہتھیار ہیں جو کہ آصیف علی زرداری نے اساساجات کی تفصیلات میں ظاہر کیے ہیں ایک اندازے کے مطابق آصیف زرداری کے پاس تقریباً سو سے زائد ہتھیار ہیں آصیف علی زرداری کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے سینٹر آزم خان سواتی کے پاس سب سے زیادہ مالیت کے ہتھیار موجود ہیں سینٹر آزم خان سواتی نے اپنے اساساجات کی تفصیلات میں پچاس لاکھ روپے مالیت کے ہتھیار ظاہر کیے ہیں مسلم لیگ نون کے سینٹر آگا شازیب دورانی نے اپنے اساساجات کی تفصیل میں پندرہ لاکھ روپے کے مالیت کے ہتھیار ظاہر کیے ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی بننے والی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو وفاقی وزیر برائے بینل صوبائی رابطہ بھی ہیں انہوں نے اپنے اساساجات میں نو لاکھ کی مالیت کے ہتھیار ظاہر کیے تھے جبکہ ان کے شوہر ظلفکار مرزا کے پاس سولہ لاکھ بیس ہزار روپے کے ہتھیار موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے غلام علی تالپور کے پاس تقریباً پچیس لاکھ مالیت کا اسلحہ ہے پاکستان طریق انصاف کے ریاض محمود خان مزاری نے پانچ لاکھ روپے مالیت کا اسلحہ ظاہر کیا ہے جو انہیں تحفے میں ملا آصیف علی زرداری کے بہنوئی رکن قومی اسمبلی منور علی تالپور کے پاس بارہ لاکھ چوبیس ہزار روپے مالیت کا اسلحہ موجود ہیں جبکہ منور علی تالپور کی اہلیہ اور آصیف علی زرداری کی بہن کے پاس چودہ لاکھ اسی ہزار روپے مالیت کا اسلحہ ہے جو انہوں نے اپنی اساساجات کی تفصیلات میں ظاہر کیا ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے پاس چھ لاکھ تیس ہزار روپے مالیت کے ہتھیار موجود ہیں جبکہ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ رشید شفیق جو کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے قومی اسمبلی کے رکن بنے ان کے پاس دو لاکھ روپے مالیت کے ہتھیار ہیں ایمکیو ایم رکن قومی اسمبلی سابر حسین نے دو لاکھ دس ہزار روپے مالیت کے ہتھیار اپنے اساساجات کی تفصیل میں ظاہر کیے تھے ایمکیو ایم کے ہی رکن قومی اسمبلی سلاہ الدین کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی مالیت کا اسلحہ موجود ہے متحدہ مجلس عمل کے رکن قومی اسمبلی عبدالواسے نے اپنے اساساجات میں پانچ لاکھ روپے کی مالیت کے ہتھیار ظاہر کیے تھے ان کے پاس کی جی تھری رائفل اور ممنوع بور کی پسٹول بھی ہے پاکستان بیپل پارٹی کے رفیق احمد جمالی کے پاس کلیشن کوف رائفلیں شارٹ گن جی تھری رائفل ایم پی فائیو رائفل موجود ہے جن کی مالیت پانچ لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی رانہ محمد کاسیم کے پاس دو کلیشن کو ایک سیمی آٹومیٹک رائفل ایک بارہ بور ریپیٹر گن اور دو پسٹول ہیں پاکستان بیپل پارٹی کے سید عیاز علی شاہ کے پاس تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے مالیت کے ہتھیار موجود ہیں ان میں چھے شوٹ گن پانچ رائفل اور ایک پسٹول شامل ہیں پاکستان طریق انصاف کے سید فیاز الحسن کے پاس دو کلیشن کو اف رائفل اور ایک تیس بور پسٹول ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ریٹائر میجر تاہیر صادق کے پاس بارہ بور کی شوٹ گنز اور اٹھتیس بور کا ریوالور موجود ہیں سینیٹرز کی بات کریں تو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی نیشنل پارٹی کے سینیٹر محمد اکرم کے پاس پندرہ لاکھ اور سینیٹر کبیر احمد نو لاکھ روپے مالیت کے ہتھیاروں کے مالک ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم کے پاس دو لاکھ تئیس ہزار روپے مالیت کے ہتھیار ہیں پاکستان بیپل پارٹی کی اقلیتی سینیٹر کے پاس دو لاکھ تیس ہزار روپے مالیت کے ہتھیار ہیں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمن سلیم مانویوالا کے پاس ایک پسٹول ہے جس کی ماریت پچاسی ہزار روپے ہے ناظرین آپ کی اس متعلق کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے